ہلو دوستو گوڑی بننگ کیسے ہوئے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو سواگت ہے آپ شبیقہ ہمارے یوٹیوب چین میں اور ایک نئے فریش ویڈیو میں آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے جاننے کا پریاس کرنے والے ایک عیشہ شیئر کے بانے میں جس کی قیمت بارہ روپے نبی پیسے پر ٹیٹ کرتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور اسے سوزلن انرجی سے کمپیر کیا جا رہا ہے آخر کیا ہے اس شیئر کا نام اور دیکھتے ہیں اے ٹو جڈ کلیر کر کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں فائننشئر فنڈامنٹ پر نجر ڈالیں گے ریزرب کی بات کریں گے سیلز پر نجر ڈالیں گے اور اس کی چیٹ پر نجر لیں گے اے ٹو جڈ کلیر کر کے ہم آپ کو بتانے والے تو ویڈیو میں لاستک بنے رہے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک بنتی کرنا چاہیں گے جیدی آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں اور شیئر بجار سے جورے اپ ڈیٹ ریگولر پرات کرنے کی اکشہ رکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے اور بیل آئیکن پر اس کو دیکھیں کیونکہ ہم یہاں شیئر بجار سے جورے ہر چھوٹے موٹے اپ ڈیٹ کی جانکاری ریگولر ویڈیو کے مادیم سے آپ تک پہنچانے کا ہر سنبب پریاز کرتے رہتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں اس کمپنی کی تو کمپنی کی چرچہ کرنا ہے اس کمپنی ایک سے زیادہ بزنس کرتی ہے جی ہے انرجی سیکٹر ائرپورٹ ٹرانسپورٹ جیسے بیپار کر رہی ہے اگر ہم اس کمپنی کی مارکٹ کیپ کی بات کریں تو مارکٹ کیپ دو ہزار پچیس کروڑ کی مارکٹ کیپ ہے اگر کرنل پرائز کو دیکھا جائے تو بارہ روپے نبے پیسے پر ٹیٹ کرتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور اس کی ہائی کی بات کرتا ہائی اس کی چودہ روپے تیس پیسے ہے لو اس کا ایک روپے انٹھانوے پیسے ہے اگر اسٹوک پی کی بات کرتا ہی تو پاندر روپے بیس پیسے ہے اور اس کی بک بیلو مائنس سکس پونڈ ونفور کی ہے آر او سی پر نجر ڈال ہے تو فورٹین پونڈ ٹین پرسنڈ کی اور دوستو اس شیئر کا فیس بیلو ایک روپے ہے چلی اس کی سیلز پر نجر ڈال لیتے ہیں اور سیلز سے پہلے دیکھ لیتے تھا کمپنی اپنے کرجے کو کافی کم کیا ہے کافی کم کیا ہے چلے اس کی سیلز پر نجھے ڈال لیتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی سیلز کی سیلز 2012 میں اس کمپنی کا 2452 کروڑ کی سیلز کر رہی تھی بیچ میں انہوں نے مارس 2020 میں کافی کم کر لیا تھا 2021 میں 310 کروڑ کی سیلز کر رہی تھی پھر انہوں نے اپنی شیئر اپنی سیلز کو بڑھایا اور ابھی اس کی مارس 2023 میں 2120 کروڑ کی سیلز کی ہے پھر ابھی اس کی 1388 کروڑ کی سیلز کا بھی ہے ایکسپنسلز میں نجھے ڈال لیا ہے تو ایکسپنسلز 268 کروڑ کا ایکسپنسلز ہے اگر ہم پروفیٹ بیفور ٹیکس کی بات کریں تو 3802 کروڑ کے پروفیٹ میں چل لیا ہے اگر ہم بھائی نیت پروفیٹ کی بات کریں تو نیت پروفیٹ بھی کمپنی کا ابھی 3789 کروڑ کے پروفیٹ میں چل لیا ہے جیہاں تو ابھی یہ کمپنی پروفیٹ میں چل لیے لاؤس میں نہیں چل لیا کمپونٹ شرک گروت کی بات کرے تو 3 year میں 81% ہے اور 5 year میں minus 11% کی ہے اور اگر کمپونٹ پروفیٹ گروت بھی بات کرے تو 3 year میں 26% ہے اور 5 year میں 15% کی ہے سٹاک پرائیس CSR کی بات کرے تو 1 year میں 321% کی ہے اور 3 year میں 61% کی ہے جیہاں اگر ہم بائیلینس شیٹ کی بات کرے تو ایکیوٹی کیپٹل اس کمپنی کا ایکیوٹی کیپٹل ماہ 2013 میں 158 تھا جیہاں وہی برقرار ہے ایکیوٹی کیپٹل 15080 ہے جیہاں اگر ہم ریزر پہ دیکھے تو کمپنی پاس ریزر ابھی کچھ بھی نہیں ہے مائنس میں 1128 کروڑ کے مائنس میں ہے اگر ہم ادھار کی بات کرے تو 5,806 کروڑ کا ادھار ہے جیہاں اگر ہم لائیبلیٹی پہ ندھے ڈالے تو لائیبلیٹی کمپنی پاس 3349 کروڑ کی لائیبلیٹی ہے اسیشٹ کی بات کرے تو اسیشٹ کمپنی کے کی بات کرے تو پرموٹر کے پاس جیہاں پرموٹر کے پاس 54.25% کی شیئر ہولڈنگ ہے ایف آئی کے پاس 0.36% کی شیئر ہولڈنگ ہے اور ڈی آئی کی بات کرے تو ڈی آئی کے پاس 0.48% کی شیئر ہولڈنگ ہے باقی بچ ہوئی پبلی کے پاس ہے 44.89% کی جیہاں 44.89% کی پبلی کے پاس ہے لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو اتنے والے انویشٹر ایف آئی اور ڈی آئی کے پاس بھی شیئر ہولڈنگ تھوڑی سی ہے جی اور 0.36% کے پاس 0.48% یہ دوستو میں جس کمپنی کی بات کروں اس کمپنی کا نام جی وے کی پاور اینفرٹیکچر لیمیٹیڈ ہے جیہاں تو دیکھا جائے تو پرموٹر ہولڈنگ اس کمپنی کا چون پرسنگ کے آس پاس ہے پچپن پرسنگ کے آس پاس ہے جیہاں اور ایف آئی اور ڈی آئی کے پاس بھی شیئر ہولڈنگ ہے لیکن یہاں پہ دیکھا جائے تو کمپنی کے پاس ریزرک کچھ بھی نہیں ہے جیہاں مائنس میں ہے ادھار کمپنی کے پاس پانچ ایر آٹھ سو چھے کرو کا ادھار ہے جیہاں اور دوسری بات دیکھا جائے تو یہاں پہ نیٹ پروفٹ میں کمپنی پروفٹ میں چلی ہے جیہاں ایکسپنسز انہوں نے اپنی کافی کم کرا جیہاں ایکسپنسز انہوں نے ان کے پاس کافی کم ہے ایکسپنسز جیہاں اگر ایکسپنسز میں دیکھا تو اس میں دوسری آٹھ سٹھ کرو کا ہی ایکسپنسز جیہاں تو دیکھا جائے تو یہ سیلز لگاتار اپنے سیکٹر میں اپنی سیئر بڑھا رہی ہے اور کمپنی پروفٹ میں چلی ہے جیہاں پروفٹ کمپنی دوہزار جیہاں کمپنی مارٹ دوہزار بائیس سے کمپنی پروفٹ میں چلی جیہاں پہلے لاؤس میں چلی تھی لیکن مارٹ دوہزار بائیس سے کمپنی پروفٹ میں چلی ہے لیکن تھوڑی سی ریزار ب نہیں ہے کمپنی کے پاس لیکن پرموٹر ہولڈی کافی جبردستے کمپنی کے پاس جیہاں چلی اس کے ایک بار چیٹ پر نجھے ڈالتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے تو میں نے اس کمپنی کا چیٹ اوپن کلی اور ونڈے کے چیٹ میں انہوں نے اپنے نیویشہ کو 4.81% کا لاؤس ہوا ہے جیہاں بندے ہیں اگر ہم 5 دیز میں دیکھیں تو 5 دیز میں نیویشہ کو 9.36% کا پروفٹ ہوا ہے اگر ہم 1 منت میں دیکھیں تو 1 منت میں نیویشہ کو پروفٹ ہوا ہے 14.73% کا اگر ہم 6 منت میں دیکھیں تو 6 منت میں کیا جوا دس طریقے سے اپنے نیویشہ کو پروفٹ دیا دیا 384% کا پروفٹ دیا 385% کے لنم سمجھی تو دیکھا جائے تو یہ کمپنی اپر سڑکٹ لگا ہوا جیہاں اور 6 مہینوں میں ہی آپ اگر اس میں کسی نے اگر انویشہ کیا ہوگا 6 مہینے پہلے 1 لاکھ روپیہ تو قریب جیہاں قریب اس کا 4 لاکھ کے لنم سم بن گیا ہوگا جیہاں 4 لاکھ پلس بن گیا ہوگا جیہاں 384% کا پروفٹ دیا ہے جو کی کافی اچھی کاس ہے 3 لاکھ 84 ہزار بن گیا ہوگا تو دیکھا جائے تو یہ 6 مہینے پہلے یہ 2 روپے 60 پیسے پر ٹریڈ کرتی ہوئی نجل آ رہی جیہاں 2 مہینوں میں 60 پیسے پہ ٹریڈ کرتی ہوئی 2 روپے 60 پیسے پہ ٹریڈ کرتی ہوئی نجل آ رہی اسی لئے اس شیئر کو سوزولن انرجی سے کمپیر کیا جا رہا اور اس شیئر کی چرچہ مارکٹ میں کافی تیجی سے فیل لی ہے جیہاں اس شیئر کی چرچہ مارکٹ میں کافی تیجی سے فیل لی ہے اور میں یہ شیئر آپ کو 7 روپے سے بتا رہا ہوں جیہاں اور یہ شیئر میں آپ کو ساتھ روپے پچپن پیسے پہ بتا رہا ہوں آپ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس شیئر کی چرچہ مارکٹ میں کافی تیجی سے فیر فیلی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک بار پھر اس کا این ایس کیا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے ایک اچھی جانکاری تو دوستو اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ شکچر میں جبور بتائے دوستو اور دوستو یہ جانکاری میں نے نکالی نیچ چینل کے مادہم سے نکالی اور اس پہ ہم نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد یہ جانکاری آپ تک پہنچانے کا پریاز کیا تو دوستو اسی طرح کے ویڈیو پرابط کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے اور بیل آئیکن پریش کر دیئے دوستو اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو اگر آپ کسی بھی شیئر میں نیویش کرتے تو ایک بار خود سے ریسرچ جلو کرنا دوستو دوستو یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں only for education purpose کے لیے مرتب سے کوئی ریکومننش لینے کے لیے نہ بیچنے کے لیے دوستو دوستو میں کوئی سیوی رجیسٹر فائنس ایڈوائزر نہیں ہوں تو اگر نیوش کرتے تو ایک بار خود سے ریسرچ جلو کرنا دوستو اور ایک بار اپنے فائنس ایڈوائزر سے سالا جلونا دوستو اوکے دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you thank you for watching my video and please please subscribe my channel thank you thank you so much